نگر نگم دوارہ میریج ہاؤسوں میں بھاری بھرکم ٹیکس لگانے کی تیاری بیروت میں گورکپور میریج ہاؤس ایسوسیشن نے شنیوار کو مخیمندری سے ملاقات کر اپنی سمسیاؤں سے اوگت کرائیا تھا جس پر مخیمندری نے ان کی سمسیاؤں کے نیدان کے آسواشن دیئے تھے اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے میریج ہاؤس ایسوسیشن کی ادھیکش ایسین رہیمان اور سچی اجے کمان سرواستوں نے بتایا اس بات کی نگر نگم دوارہ میریج ہاؤسوں پر بھاری بھرکم ٹیکس لگانے کی تیاری چل رہی ہے جس کو مخیمندری سے اوگت کرائی گیا ہے جس پر مخیمندری نے کارواہی کا آسواشن دیا ہے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس اے رہیمان اور اجے کمان سرواستوں اور اطل نے بتایا سکریٹری اجے کمان سرواستوں اور پتل ہم لوگوں نے پچیس تاریک کو چھے بجے مانی اے مخمندری جسے ملا اور میریج ہاؤس کی پرابلم کو بتایا کیونکہ میریج ہاؤس کی بوکنگ پچاس ساٹھ دن کی ہوتی ہے بارے مہینے میں کیول پچاس دن ساٹھ دن ہم لوگ سادھی ویعہ میں بوک کرتے ہیں اس بیچے ہم کو دنیا بھر کا پرابلم آ رہا ہے پرابلم میں نگر نگم نے جو ٹیکس ہم لوگ کے اوپر لگتا تھا اس کا اس سمیں پانچ گناہ کرنے کا انہوں نے پیپر میں نکالا جو ٹیکس رہے گا پچ گناہ کر دیا جائے گا ایک طرف ہم لوگ اپنے کو جی ایسٹی میں مارے جا رہے ہیں اٹھارے پرسنٹ جی ایسٹی دے رہے ہیں جبکہ ریسٹورینٹ پر پانچ پرسنٹ ہے ہم اپنے وہاں کھانا کھلاتے ہیں اگر کیٹرنگ کرتے ہیں اس میں اٹھارے پرسنٹ دیتے ہیں اور وہی ریسٹورینٹ پر پانچ پرسنٹ اسی سمبند میں ہم لوگ نے مخمتری جی سے ملا مخمتری جی نے کہا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو دکھت نہیں آئے گی اس پرابلم کو سالف کریں گے نگر آج سے بات کریں گے بات کر کے سالف کریں گے بلکل جندہ پر اثر پڑے گا ہم کوئی ٹیکس دیں گے یا ہم جی ایسٹی لیتے ہیں یا ٹیکس دیں گے تو آٹومیٹک ہم کو چارج بڑھانا پڑے گا ٹیکس بھی ہم اپنا جنتہ سے ہی لیتے ہیں تو بہت سو جنتہ کے اوپر پڑھنی ہیں ایسے رحمان میں میری جاؤ ساسییشن کا پریسنٹ ہوں آج پریس کے مادھیان سے ہم لوگ یوگی آزیت ناد جی مہارات کے پریسٹر ڈیوٹی کا اندباد دیتے ہیں پچھلے پندرہ سالوں سے میری جاؤ ساسییشن پر ان کی خاص کرپا رہی ہے اور جب بھی ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی پرابلم آیا ہے یوگی آزیت ناد جی نے ہم لوگوں کا پورا سہیو کیا ہے پورا سپورٹ کیا ہے اور اسی کاراڑ آج سبھی میری جاؤس میں کسی طرح کی کوئی دکھت ابھی تک نہیں جی سب میری جاؤس چاہ رہا ہے لیکن اسی سمجھ میں ہم لوگ چیف ملسٹر ہونے کے بعد ان کو ملے اور ان کو جانے بعد یاقن گیا اور بتایا کہ نگر نگم میں جو ٹیکس یہ پانچ شہ گنا بڑھانے جا رہے ہیں اس سے جنتہ پہ بھی اثر آئے گا اور ہم لوگ بھی اس کو اگر جنتہ نہیں دے گی تو ہم لوگ افروب نہیں کر پائیں گے اس کو اور ہم لوگوں نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ جتنے بھی میری جاؤس ہیں ان کی چابی لے چل کے نگر نگم کے آئیود کو دے دیا جائے اس لیے کہ اس حالات میں میری جاؤس چلانا بہت مشکل کام ہو گیا ہے چالیس سے ساٹھ دن کا یہ کام ہے تین سو ساٹھ دن کا خرچہ ہم لوگوں کے اوپر آتا ہے اور سبھی پرکار کے ٹیکس، انکم ٹیکس، سنس ٹیک، بی ایسٹی سبھی ہم لوگ دیتے ہیں اور نگر نگم نے کہاں اس طرح سے اگر ریک پہا دے گا پانچ شہ گنا ہو جائے گا تو ہم لوگ شاید میری جاؤس چلانے کے قابل نہیں رہیں گے اس لیے ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ پہلے چل کے وہ اپنی سب میری جاؤس بارے تیار ہیں اس کے لیے کہ آگے کہ ہم لوگ ایک تو بکنگ نہیں لیں گے اور میری جاؤس کی ساری چادیاں لے چل کے نگر نگم کے آئیو کو دے دیں گے کہ آپ میری جاؤس چلائیے اور ہم لوگوں کے گھر کا خرچہ پیاد کریں اس لیے کہ ان حالات میں میری جاؤس چلانا بہت مشکل کام ہے یہ سی ایم کا شہر ہے اگر سارا میری جاؤس بند ہو جائے گا تو جنتا کو جو دکھتے آئیں گے وہ نگر آئیں گے نہیں پائیں گے